اسلام علیکم تو اس میں آئل بھی تھوڑا لگتا ہے بہت زیادہ بھی گھی نہیں لگتا تو بیل کے پہرے ہلکا سب گھی لگا لیں اور تھوڑا سا اس پر ڈسٹ کر لیں آٹا اس طرح سے اس کو پھر فورڈ کر لیں پھر ایک سائٹ پہ کورنر پہ دوبارہ سے گھی لگائیں اس پہ ہلکا سا آٹا ڈسٹ کریں پھر اس کو فورڈ کر لیں مطلب آپ نے اس کو کون کی شیب دینی ہے اور اس طرح سے کون کی شیب دیتے ہیں اس کے پر بڑی اچھی پیاری سی لیئرز آ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اتنا نرم اور سوفٹ پراتھا بنا تھا بہت ہی لیئرز والا بہت ہی مزیدار سا اس طرح سے ایک اور کون پورے اس طرح سے کون بنا لینی ہے اور اس کے بعد جو اوپر والی اس کی ساری جو لیئرز ہوں گی اس کورنر کو جوڑ کے اور اوپر والی لیئرز کو ایز ایز آپ نے یوں نیچے کی طرف فورڈ کر دی رہے تو ایسی کی ایسی لیئرز ہیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا سوٹ بنا تھا تو ضرور ٹرائی کیجئے کہ اس طرح کے پراتھے کافی دیر تک یہ سوفٹ بھی رہتے ہیں تو بس سہری کے ساتھ ساتھ یہ پراتھے بنا کے اور یہ ساتھ میں آج لسی بنائی تھی اور پراتھے بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں اوملیٹ اینڈ میں بنا لیں گے سمپل سی سہری ہوتی ہے میں تو وہی ناشتے والی روٹین رکھتی ہوں کہ انڈے کے ساتھ میں کھاتی ہوں اور ساتھ میں آج کر بس لسی لے رہی ہوں اور دہی لے رہی ہوں آج آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں سوئیڈش جو کہ آپ عید کے موقع بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے لے رہی ہیں دو طرح کی کسٹڈ ایک ہے چوکر فریور کسٹڈ اور دوسرا ہے مینگو جون سے بھی آپ کو پسند دو آپ لے سکتے ہیں کلر کمبینیشن کے اکورڈنگ بس آپ لے تاکہ وہ لیئرنگ کرتے ہوئے نہ اچھے لگے دونوں پین میں میں نے ایک ایک کپ دودھ چڑھا دیا تھا زیادہ کونٹیٹی میں میں نے ہی بنا رہی بس فائف پرسنز کے لیے بنا رہی ہو اور یہ میں نے زبا کسٹڈ پانی میں گھولا ہے ایک ایک کپ پانی میں لے کے دونوں کسٹڈ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا جب تک کہ دودھ کو بوائل آئے گا یہ جو چوکر فلیور والا تھا اس میں آرڈرڈی چینی تھی اور دوسرے مینگو والے کے جو دودھ تھا اس میں میں نے چینی ایڈ کر لی تھی اور بس فوراں سے کوئی سے دونوں بنا لیا تھے تاکہ ذرا تھڑے ہو جائے جب تھڑے ہو گئے اس کے بعد میں اس کو پھر جو ہے ڈیکوریشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایک تو ٹیمٹنگ لگتا ہے اور ون پرسن کے لیے ہے بچے بھی ایزی لی مطلب اس کو فینش کر سکتے ہیں اور ڈیکوریشن بھی خراب نہیں ہوتی اور آج کل جیسے آپ ہوتلز وغیرہ میں جائیں تو بوفے میں اس طرح کے سوئیڈش آئیٹمز انہوں نے اس طرح سیٹ کر کے رکھے تو میں آج آپ کے ساتھ ویسے شیئر کروں گی آپ ایڈ پہ بھی اپنے مہمانوں کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی دعوت ہوتی ہے جیسے ایڈ دعوت ہے یہ افتار دعوت ہے تو چھوٹی چھوٹی سرونگز میں آپ اس طرح سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پر پرسن کے حساب سے تو وہ ایک توڈیزرٹ کا ڈیکوریشن خراب نہیں ہوتی کیونکہ اگر فل باؤل میں کرتے ہیں تو فل ڈیکوریشن خراب ہو جاتی ہے اچھا یہ میں نے ساتھ میں بسکیٹ لے لیا یہ انویٹیو بسکیٹ ہے اور ساتھ میں اوریو بسکیٹ کو کرش کر لیا آپ کوئی بسکیٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو یہ اوپر ڈیکوریشن کے لیے چار پورشن علیدہ کر لیا میں نے اور تھوڑ سی فروٹ کٹ کر لیا اب اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں آپ کے اوپر ہے جیسے آپ کو پسند دو اس طریقے سے آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں لیئر کرتے ہیں سمبسی وہی ڈیکوریشن ہے تو اس طریقے کا میں نے یہ گلاس دے لیا تھے آپ اسے چھوٹے والے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ پر چھوٹے ڈیزرٹ باؤل ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو ایک لیئر میں نے مینگو کسٹڈکی لگا دی ہے ساتھ میں میں نے اس کے پر لگا دی ہے تھوڑ سا بسکیٹ اور اسی طرح لیئرنگ کرتی جاؤں گی اور بڑے ہی مزی کی ڈیکوریشن ہو گئی تھی ہے فروٹ آج کل ہر طرح کے آئیں گے بہت ہی اچھے چھے تو آپ اس طرح کی ڈیزرٹ بڑے رام سے بنا سکتے ہیں اور بسکیٹ کوئی بھی آپ اپنی فیوریٹ لے لیں بچوں کے فیوریٹ جو بسکیٹ ہو بچوں کے فیوریٹ جو بھی کسٹڈ ہو اس طریقے سے بنا کریں اپنے بچوں کو بھی خوش کریں اور بڑوں کو بھی خوش کریں تو بڑے مزی کی ہو جاتی ہے اب دوسری لیئر میں اس پر یہ چوکلیٹ کسٹڈ کی لگا رہی ہوں اچھا یہ چوکلیٹ کسٹڈ کا جو فلیور ہے اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے کوکو پاورڈر والا ہم فننگ بناتے ہیں اس طرح سے بھی اس کا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چوکلیٹ فلیور کسٹڈ نہ ملے تو بس اس طرح سے لیئرنگ کرتی جاؤں گی اور یہ میں ساری ڈیکوریشن کر کے تو اس کو فریزر میں رکھ دوں گی ان داسس کو تاکہ افتاری تک یہ اچھے سے تھنڈے چیل ہو جائیں کیونکہ سویریش جو ہے سپیشلی فروٹ ٹریفل جو ہے وہ تھنڈا ہی اچھا رکھتا ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے چاکہ سب تھک بنایا ہے داکہ جو ہے وہ ایزی بھی بچے بھی کھا سکیں تو بس اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے آپ کو ون گلاس جو ہے میں دکھا رہی ہوں اور باقی آپ کے اوپر جس طرح سے آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں جیلی بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر جیلی بھی بہت مزے کی رکھتی ہے کریم بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن کریم کیونکہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو لائٹ ٹچ کر کے اس بسکٹ کے ساتھ اور فروٹ کے ساتھ ہی اس کی ڈیکوریشن کی ہے یہ دیکھیں جو میں نے علیدہ علیدہ فور کیے تھے وہ اس طریقے سے میں نے ایسے ڈیکوریٹ کر دی ہے کیونکہ بچوں کے اوریو بسکٹ ویسے بھی بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو بس اس طریقے سے سارے گلاسے میں سیٹ کر لوں گی اور سیمپل سی ڈیکوریشن ہماری ہو جائے گی ساتھ میں سسٹر کو دینے کے لیے بھی میں نے ایک باول بنا رہی تھا یونکہ میں نے بہت کم کونٹیٹی میں بنایا تھا اس لئے بڑے باول میں نہیں بنایا تھا ساتھ میں میں بنا رہی ہوں چنہ پلاؤ تو لیفٹ ووڈ چیکن تھا میرے پاس اور چنے رکھے تھے تو میں نے ان کو جو میں نے کہا چنے میں پلاؤ بنا رہا تھا دیفٹ پلیور ہو جائے گا بچے بھی کھا لیں گے شوک سے تو یہ مثالہ میں نے صبح میں بنا کر رکھ دیا تھا سپل پیاز اور ٹرمارٹر کے ساتھ اور شام میں میں نے کہا صرف چولوں کو دم لگا دوں گی تو بس افتار سے ادھا گھنٹہ پہلے میں نے اس کو دم پہ لگا دیا تھا اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے تھے یہ بس اس کو میں دم پہ لگا دوں گی نیچے توارک کے اور فائنل جی اب افتار ٹیپل لگانے لگے ہو جو کہ سب سے فیوریٹ کام ہے اور لگتا بھی بہت اچھا سمپل سی ٹیبل سیٹ ہو گئی ہے اور بہت ہی مزے کی کلر فل سے آج افتاری تھی آپ بھی ضرور یہ سویڈی سٹرائی کیجئے کہا عید پہ بھی کام آئے گی ابھی افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہوئی ڈرنک ہے فروٹ چارٹ ہے اور خجورے ہیں جو کہ لازمی ہوتی ہیں لازمی ہمارے ہر افتار میں اور ساتھ میں میں ایک ادھ کوئی ڈیش اور ایڈ کر لیتی ہوں اور افتاری سے تھوڑے سے پہلے سسٹر نے بھیجے تھے پکوڑے تو بس اب افتار کرنے لگے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور یہ لاسٹ مومنٹ بہت اچھا ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں اور ویسے بھی افتاری سے پہلے مانگی والی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو آپ اچھی تھی دعایں مانگا کریں رمضان شیف اب ختم ہونے والا ہے خیر بچے اب انجوائی کر رہے تھے سوئی ڈیش اور بچوں کو بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی کیونکہ کسٹرڈ اور یہ چوکلٹ جو ہے بچوں کی ویسے ہی بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہے تو اس لئے میں نے چوکلٹ فلیور اس کے در ایڈ کیا تھا یہ دیکھے تھنڈا ہوں کے کتنا ہی مزے کا لگ رہا ہے کریمی اور مزے دار آپ اس میں چاہے تو وپنگ کریم بھی ڈال سکتے ہیں دوسری کریم بھی ڈیکوریشن کے لئے ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی تھنڈی تھنڈی لگی تھی خیر میں نے یہ پہلے افتاری کے ساتھ بھی کھایا تھا اور ہافٹ میں نے پھر کھانا کھانے کے بعد وہ تھنڈا تھنڈا کھایا تھا تو بڑا ہی مزایا تھا تو یہی تک تھی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ نے انجوائی کی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب میرے چینل کو کر دیں جس نے ابھی تک نہیں کیا اور کمنٹ ضرور کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ